السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں ایک بہت ہی اہم معاشرتی ٹاپک پر احادیث مبارکہ کی روشنی میں بات کریں گے کہ بیوی سے کیسا سلوک کرنا چاہیے یہ بہت ضروری عمر اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں کبھی کبھی رشتوں کی تلنا ہم ذہنے کرتے ہیں ہم رشتوں کو ایسے تولتے ہیں اور ایسے ان کے موازنے کرتے ہیں کمپیریزنس کرتے ہیں which doesn't really make sense مثال کے طور پر ماں باپ کا بیوی سے کمپیریزن کر لیں گے بیوی کے اپنے بھائی بہنوں سے کمپیریزن کر لیں گے یا بیوی کا اولاد سے کمپیریزن کر لیں گے یہ کمپیریزن بنتے نہیں دین نے نہیں سکھا یہ کمپیریزنس یہ ایک بڑی غلط لوجک ہے جو ہم اپلائے کرتے ہیں ریلیشنشپ پر آپس کے تعلقات پر حالانکہ دین اسلام جہاں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا کہتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا کہتا ہے وہاں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا کہتا ہے اور دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا دین اسلام میں اہل کی اور عیال کی تو اہل میں بیوی آٹومیٹکلی شامل ہوتی ہے قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہل کی طرف لوٹیں تاکہ فرشتوں کے لیے بشرا زبا کر کے لائیں اور اہل میں ماں سوائے بیوی کے اور کوئی تھا نہیں کیونکہ بچے کی تو خوشخبری دینے آئے تھے ابھی فرشتے عیسیٰ علیہ السلام کی اور بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو وہاں موجود ہی نہیں تھے وہ تو مکہ معظمہ میں تھے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود ہی اپنی مرضی سے لینگویج میں اپنی مرضی سے رشتوں کو داخل بھی کر لیتے ہیں خارج بھی کر لیتے ہیں تو اس پر بات کریں گے آج آغاز کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت سے تو دیکھیں راویہ کون ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اہلِ بیت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات بھی اہلِ بیت ہی میں داخل ہیں قرآن اس پر دلیل ہے کہ وہ اہل ہیں تمہاراً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا کہ اِنَّا مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ اِمَانًا مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہو کیا خوبصورت بات ہے اگر ہم اپنے اخلاق اچھے کر لیں اپنے اتوار اچھے کر لیں اپنی بات چیت گفت و شنید ہم باہر والوں گھر والوں سب سے پیار محبت تمیز سے بات کریں بے عزتی نہ کریں اور اپنی عزت فالتو چیزوں میں تلاش نہ کریں تو بہت ساری چیزیں بدل سکتی ہیں بہت سارے زعویے بدل سکتے ہیں بہت ساری چیزیں آسان ہو سکتی ہیں تو اس بات کو غور کیجئے گا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے تو ہم کامل ترین مومن بننا تو چاہتے ہیں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں مجھے اچھا مسلمان بننا ہے بہتر مسلمان بننا ہے ولایت کے سب عرض مند اور یہ وہ ولایت جو خاصہ ہے عامبہ میں تو سب آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ مسلمانوں اور مومنوں کے بارے میں عام طور پر ایک ولایت عامبہ کہ ان پر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کے نور کی روشنی ملا کے دین اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے یہ جو آپ کو اور مجھے دین اسلام ملا ہے یہ دل کا نور ہے نا ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں انس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کام فرماتا ہے تو یہ تو ولایت عامبہ ہے نا سب کے لیے ہے خاصا جو ہے اس کے متلاشی جو ہیں اس کو تلاش کرنے والے ہیں لیکن وہ اخلاق کے معاملے میں نظرہ ڈنڈیاں مارتے ہیں اور اپنی مرضی سے جہاں اچھے اخلاق دکھانے دکھا لیتے ہیں اور روکڑا پیسہ وہ اخلاق ہمارا خریدتا ہے اور ہم اپنے اخلاق کو پیسوں میں تولتے ہیں تو پیسے جہاں نظر آتے ہیں وہ اخلاق بھی آ جاتا ہے اور جہاں پیسے نہیں نظر آتے ہیں وہ ہم بدتمیزی پہ اتراتے ہیں عجیب لوگ ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہو اور مزید براہ فرمایا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی نرم تو اہل و عیال کے ساتھ فیملی کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ دیگر رشتداروں کے ساتھ بھی اور اپنے آہل جن کے ساتھ تم سارا دن رہتے ہو ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو اچھا معاملہ کرو نرم گوشے سے پیش آؤ پیار محبت سے پیش آؤ تو اس روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے کتاب اب دیکھیں امام ترمیزی اس کو السنن میں کتاب الیمان میں لاتے ہیں سبحان اللہ اس سے امام ترمیزی کا عقیدہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ایمفسز اخلاق پر کہتے ہیں کہ کتاب الیمان میں اور کتاب الیمان وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاتے ہیں اور پھر باپ قائم کرتے ہیں پھر اس کے اندر حدیث دو سکس ون ٹو صحیحن یہ درجہ صحیح پر یہ روایت ہے اور امام ترمیزی بھی کہتے ہیں کہ هذا حدیثن صحیحن یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اور امام حاکم مزید برا یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ سقات یہ اس کے جو راوی ہیں یہ درجہ سقا پر ہیں على شرط شیخین امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے اوپر یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اور امام احمد ابن حمل اس کو المسند میں لاتے ہیں امام ابن ابی شہبہ اس کو المسنف میں لاتے ہیں امام بحقی شعب الایمان میں لاتے ہیں تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ روایت کتنی قوی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں اہل و ایال کے ساتھ معاملے پر کتنا ایمفسس ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک روایت آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لینسائیہم تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان کامل ترین ایمان اس کا ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے اور تم میں سے بہترین اشخاص وہ ہیں یہ شخص کی جمع ہے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اس لئے کیا فرمایا خیارکم وخیارکم خیارکم لینسائیہم تو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب کون دے رہا ہے دین اسلام بزبان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین سب کے لئے رحمت ہیں اور یہ جو روایت ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ ترمزی شریف کی روایت ہے سنن میں انہوں نے کتاب الرضا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث نمبر ون تاوزن ون سکسی ٹو اور اس کو امام ابن حبان اس کو صحیح میں لاتے ہیں تو درجہ صحیح کی روایت ہے حدیث نمبر فور ہنڈرڈن سیونٹی نائن اور امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت کیا ہے اور امام ترمزی بھی کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح کہ بعض طرق سے درجہ حسن پر ہے اور بعض طرق سے درجہ صحیح پر یہ روایت آتی ہے اچھا اور اس کے علاوہ امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت کر کے فرمایا کہ حدیث صحیح اور امام دارمی بھی اس کو السنن میں لاتے ہیں اور امام احمد بن حنبل المسند میں لاتے ہیں اور امام ابو یالہ بھی اس کو المسند میں لاتے ہیں تو اس سے اب آپ اندازہ کریں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا اس پر امفیسائز کیا ہے اچھا علاوہ عظیم ہے آپ کو ایک آت روایت اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بڑا واضح ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کہ جو نرمی سے محروم ہوا وہ خیر سے محروم ہو گیا تو اہل وآیال کے ساتھ نرمی کا کہا ٹھیک ہے بی بی کے ساتھ اچھے سلوک کا کہا اور یہ بھی فرمایا ایک اور روایت میں اور اسے امام مسلم نے روایت کیا صحیح میں کتاب البری والصلا والعاداب میں باپ قائم کیا ہے فضل الرفق اور پھر اس کے اندر یہ حدیث لے کے آتے ہیں حدیث درجہ صحیح کی روایت ہے امام ابی دعود اس کو سنن ملاتے ہیں کتاب العدب میں اور پھر ابن ماجہ اس کو سنن ملاتے ہیں کتاب العدب میں امام احمد ابن حمل اس کو المسند ملاتے ہیں ابن حبان اس کو صحیح ملاتے ہیں حدیث 598 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو نرمی سے محروم ہوا وہ خیر سے محروم ہو گیا تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ نے کیا معاملہ رکھنا ہے اور آپ کیا معاملہ رکھتے ہیں تو اس کے اوپر اب آپ نے غور کرنا ہے یہ وہ میسج ہے جو میں ان حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو دینا چاہ رہا ہوں تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں